ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارا یوٹیوب چینل ریال نسکے میں تو آج اس میں ہم بات کرنے والے ہیں باباسیر اگر آپ کو دوستو خونی باباسیر ہو گئی ہے مل تیاغنے میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے خون آتا ہے آپ کے مل تیاغتے ہوئے اور بہت زیادہ پیڑا بھی ہوتی ہے تو ایسی میں آپ کو کرنا کیا ہے اس گھریلو نسکے کا استعمال سے صرف ایک دن میں ہی آپ کے باباسیر سے جو ہے خون آنا بند ہو جائے گا بہت ہی اچھا بہت ہی اثر دار گھریلون اس کا آج میں آپ لوگ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گی تو ویڈیو کو جو ہے پورا دھیان سے دیکھئے گا اس میں ہمیں کچھ چیزیں لینے ہیں آپ کے رسوئی گھر میں ساری چیزیں آسانی سے مل جائیں گی سب سے پہلے تو آپ لے لیجئے زیرہ زیرے میں بہت ساری پروپٹیز ہوتی ہیں جو ہماری پیٹ سے جڑی بیماریوں کو ختم کرتا ہے زیرہ زیرہ بہت ہی زیادہ اچھا ہوتا ہے پیٹ کے درد کے لیے باباسیر کے لیے بہت ساری بیماریوں کے لیے پیٹ سے جڑی تو ہمیں زیرہ لینا ہے اور لینا ہے ہمیں سونف سونف کی تاثر بہت زیادہ تھنڈی ہوتی ہے یہ ہمارے ڈیجیسن سسٹم کو بہت اچھے سے رکھتا ہے پیٹ کو اچھے سے ساف کرتا ہے ساتھ ہی ساتھ باباسیر سے خون آنے کی سمسے کو بھی بند کرتا ہے تو ہمیں سونف لینا ہے اور لینا ہے ہمیں زیرا وہ سابت دھنیا سابت دھنیا جو ہے بہت اچھا ہوتا ہے یہ ہمارے ڈائیزیشن سسٹم کو بہت اچھے سے رکھتا ہے پیٹ سے جڑی بیماریوں کو بھی ٹھیک کرتا ہے تو اس میں آپ کو لینا ہے ان ساری چیزوں کو اور ساتھی آپ کو ان تینوں چیزوں کا یوز کیسے کرنا ہے آئیے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں اس کے لیے آپ لینا ایک کٹوری جو بھی آپ کے گھر میں ہیں ان سب میں آپ کو تینوں چیزیں لینی ہے تو کتنی کتنی ماترہ میں لینی ہے سب بتاؤں گی تو میں ایک بار کی ڈوز کے لیے آپ کو بتا رہی ہوں ہمیں لینا ہے ایک چمچ بھر کر کے چھوٹا سونف یہ ایک چمچ ہماری سونف ہو گئی ہے اب ایک چمچ ہم لیں گے زیرا یہ دیکھیں اس طریقے سے اور ایک ہی چمچ ہمیں لیں گے سابت دھنیا دھنیوں کے بیجوں کو اور ان ساری چیزوں کو آپس میں اچھے سے ملا لیں گے ملانے کے بعد میں آپ کو لینا ہے ایک برطن اس برطن کو اپنے گیس پر رکھنے کے بعد میں ایک گلاس ہمیں پانی لینا ہے صرف ایک بار کی ڈوز کے لیے آپ کو ایک ہی گلاس پانی لینا ہے اب اس پانی میں ہم نے جو تینوں چیزوں کا مشرار تیار کیا تھا وہ سارا اس میں ہم ڈال دیں گے اور پانی کو اچھے سے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے پانی کو جب تک آپ کو پکانا ہے تب تک آپ کا یہ پانی ایک گلاس جو ہے آدھا گلاس پانی رہ جائے تو اس کو ہم پکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تو دیکھئے کہ دوستو ہمارا پانی اچھے سے پک چکا ہے اور پانی میں بہت اچھی سمیل بھی آ رہی ہے پانی پک پک کر کے آدھا رہ چکا ہے اپنے گیس کے فلیم کو بند کر دیتے ہیں اور اس کو چھان لیتے ہیں تو ہمیں گلاس لینا ہے اور اس میں اس کو چھان لینا ہے جو کہ ہم نے پانی تیار کیا تھا اب ان بیڈیو کو جو ہے دھنیا ہے زیرہ ہے اس کو ہمیں فینک دینا ہے کسی بھی کام میں نہیں لینا ہے بس آپ یہ کر کے دیکھیں اس کو آپ کو پینے سے پہلے آپ کو اس میں ایک چمچ دیسی گھی ڈالنا ہے آپ گائے کا دیسی گھی ڈالنا ضرور یاد رکھیں گائے کا دیسی گھی ڈالیں اس میں اور اس کو آپ پی لیں دیسی گھی کیا کرتا ہے ہمارے مل تیاغنے میں جو ہمارا جمع ہوا مل ہے ٹائٹ مل ہے اس کو پگلا کر یعنی ملائم کر کے آسانی سے باہر نکالنے میں مدد کرتا ہے تو اس کو آپ کو ہلکا گرم گرم پینا ہے صبح میں پینا ہے اور شام کو پینا ہے دن میں دو بار سیبن کرنے سے آپ کی بابا سیر کو جڑ سے ٹھیک ہو جائے گی بہت اچھا گریلون اس کا ہے آپ اس کو ضرور ٹائے کیجئے گا اور پھر اس کے ریزلٹ آپ کو اتنے اچھے ملیں گے کہ آپ کومنٹ کرنا ضرور یاد رکھیں